اگر کسی انسان کو کوئی عذر لاحق ہو جائے جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کو اگر خارش ہو گئی یعنی خجلی کی بیماری ہو گئی یا کوئی اور ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے جسمانی یا کوئی جلد کی بیماری ہو گئی تو جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی عذر کی بنیاد پر یعنی خارش وغیرہ کہ عذر کی بنیاد پر ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے ایسے تو مطلقاً حرام قرار دیا گیا تھا کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عذر کی بنیاد پر ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے خواہ وہ سفر میں ہو یا کیا ہو حالت اقامت میں ہو اور اس بارے میں احادیث مبارکہ ہے کتاب اللباس والزینت کی مسلم شریف کے حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو ایک سفر میں ریشم پہننے کی اجازت دی کیونکہ ان کو خارش یا کوئی اور تخلیف لاہق ہو گئی تھی اور ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی اور ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوںوں کی شکایت کی یعنی ان کو جوں ہی ہو گئے تھے شکایت کی تو آپ نے ان کو جنگ کے دنوں میں ریشم پہننے کی اجازت دی ان تینوں احادیث سے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف یعنی کوئی عذر اگر مرد کو لاحق ہو جائے جیسے کہ جلد کی بیماری ہو جائے یا جون وغیرہ ہو جائے یا کوئی اور دوسرا عذر ہو جائے تو اس صورت میں ریشم کو پہننے کی اجازت ہے اور اس احادیث سے جمہور علماء یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس عادیث سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ اگر علاج کی وجہ سے کسی حرام چیز کو اختیار کرنا بھی درست ہے یعنی کوئی چیز اگر مطلقاً حرام ہو اور کیا ہے وہ اس کے لیے یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے اگر کوئی چیز حرام ہو حالانکہ ریشم تو عورت کے لیے حرام نہیں ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اگر حرام ہے اور علاج کی نیت کی جا رہی ہے اس سے چیز کو اپنانے کے لیے تو اس علاج حرام چیزوں سے بھی کیا ہے علاج کیا جا سکتا ہے اگر یہ بات پکا معلوم ہو کہ اس چیز سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص کیا ہے ایک تو علاج کی نیت سے حرام چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسری یہ کہ جان بچانے کے لیے بھی حرام چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی شخص اگر آپ کے کان کے نیچے گن پوائنڈ پر یہ کہتا ہو کہ آپ کو بد جانور کا گوشت کھانا ہوگا تو اس وقت آپ کے لیے جان بچانا فرض ہے اور اس وقت کیا ہے بد جانور کا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے موبا ہو جائے گا یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے حرام چیز کو کھایا جا سکتا ہے ایسے ہی علاج بغیرہ میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کیوں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی جان جو ہے اس کی ہتیلی پر رہتی ہے لیکن کیا ہے اس جان کو بچانے کے لیے اگر عمر حرام بھی کیا جائے تو اس کا کرنا بلکل جائز ہے یہ جہمور علماء کا قول ہے تو لہٰذا اس حدیث سے دو مسئلے واضح ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا کسی عذر کی بنیاد پر پہننا مردوں کے لیے جائز ہے اور ایسے ہی علاج کی وجہ سے کسی عمر حرام کو بھی اختیار کرنا جائز ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ